اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان نیوی کی طرف سے تو دوستو پاکستان نیوی نے جب چینل سے دو ہزار چار میں جب ایف ٹانٹی ٹو پی فری گیٹس کی جب بات کی گئی تھی اور اس ڈیل کی اوپر بات کی جا رہی تھی تب پاکستان کی طرف سے چینل سے جو پاکستان کو ایف ٹانٹی ٹو پی جو فری گیٹس مل لیتے ان کے اوپر وی ایل ایس سسٹم کیوں نہیں لگوایا گیا تھا حالانکہ اس وقت نیدر لینڈ کی طرف سے بھی چینل سے جو اس طرح کے جو ٹائپ زیرو فائف تھری جو ایچ تری جو فری گیٹس تھے وہ حاصل کیے جا رہے تھے جن کے اوپر وی ایل ایس سسٹم لگا ہوا تھا مگر ان کے جو سب سسٹم سے وہ پرانے تھے مگر پاکستان کی طرف سے کیوں اپنے جو شپ سے ان کے اوپر وی ایل ایس سسٹم نہیں لگوایا گیا تھا حالانکہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی شپ سے ان کو سب سے زیادہ جو ایئر تھریٹر وہ ہے کیونکہ پاکستان کے شپ میں جو ایئر کاؤنٹر مہیر تھے وہ کافی کام ہے وہ یہی بات ہے کہ وی ایل ایس سسٹم کے اندر سائفیس ٹو ایئر مسل ہوتے ہیں جو کہ ایریل ٹارگٹس کو بہت آسانی ڈسٹرائی بھی کر سکتے ہیں مگر جو اب بات بتایا جاری ہے پاکستان نیوی کے طرف سے اب اس لئے جتنے بھی اپنے شپس حاصل کے جارے ہیں ان کے اندر وی ایل ایس سسٹم لگاوا ہے جسنا پاکستان اب چینے سے ٹائپ زیڈو فائی فور جو فری گیٹ حاصل کر رہا ہے ان کے اوپر بتیس سیل جو وی ایل ایس سسٹم میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ساست پاکستان اب ٹرکی سے جو ملگم ایڈا کلاس کورویٹ حاصل کر رہا ہے ان کو بھی موڈنائز کیا جا رہا ہے اور ان کے ڈیزائن کے اندر بھی کافی چینجنگ کی جا رہی ہے اور ان کورویٹس کو اب فری گیٹ کے اندر کنورٹ کے جائے گا اور ان فری گیٹ کے اوپر بھی تقریبا تک سولہ جو ورٹیکل لانچ سیل ہوں گے وہ لگائے جائیں گے تاکہ ان کے اوپر جو ایریل تھریٹر وہ کم کیا جا سکے اب یہی بات ڈسکس کی جاری ہے کہ پاکستان نیوی کی طرف سے جب دودہ چار میں اس ڈیل کو سائن کیا جا رہا تھا اور ایف ٹونٹی ٹو پی جو فری گیٹ تھا جو اس کا نیو ڈیزائن پاکستان کو پیش کیا گیا تھا جو کہ پاکستان کی ریکوائیمنٹ کے مطابق تھا پاکستان نیوی کی طرف سے کیوں نہیں اپنے ان فری گیٹ کے اوپر ویالس سسٹم لگایا گیا تھا حالانکہ پاکستان اپنے اس وقت جو ٹائپ ٹونٹی ون جو فری گیٹ سے ان کو ریپلیس کیا جا رہا تھا ان نیو ایف ٹونٹی ٹو پی فری گیٹ کے ساتھ اور یہی بات ہے کہ پاکستان کے طرف سے ایف ٹونٹی ٹو فری گیٹ کے لیے ملٹی میشن ہیلیکپٹرز کو بھی حاصل کیا گیا تھا جن کا نام زینائن ہاربن تھا پاکستان کو ایک جو ایف ٹونٹی ٹو پی جو فری گیٹ سے اس کی جو کار سے ون ففٹی میلین ڈالر پر شپ ملی تھی اس کے اندر ہم ہیلیکپٹر کو اور میونیشن کو کم انکلوڈ نہیں کریں گے اور یہی بات بتایا جاری ہے کہ پاکستان کے طرف سے اس کے اندر ویالس سسٹم اس لیے نہیں لگایا جاری تھا کیونکہ پاکستان کو ارجنٹلی ان شپ کی ضرورت تھی اور دوسرا یہ کہ یہ جو شپ سے پاکستان کے بجٹ سے آؤٹ بھی ہو رہے تھے اور ایک اور بات یہ بھی بتایا جاری ہے کہ جو اس وقت جو جن ویالس سسٹم کے ساتھ جو شپ دیئے جاری تھے ان کا ڈیزائن بھی پرانا تھا اور ان کا ریڈار سگنیچر بھی کافی زیادہ تھا اور ان کے اندر سسٹم بھی پرانے لگائے گئے تھے اور یہ بات ہے کہ پاکستان نیوی کو جو ایف ٹونٹی ٹو پی فری گیٹ جو دیا گیا تھا اس کا نیو ڈیزائن پاکستان کو پیش کیا گیا تھا جس کا ریڈار سگنیچر بھی کم تھا اور اس کے اندر نیو ایویونکس اور سب سپسٹرمز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو ٹائم لین پریکیومنٹ تھی وہ بھی جلدی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو دو سال کے اندر ہی یہ جو شپس سے ملنا شروع ہو گئے تھے اور سب سے اچھی بات یہ تھے کہ پاکستان کو ان کی ٹرانسفر اف ٹیکنالوجی بھی دی گئے تھے اور بعد میں پاکستان نے دو جو ایف ٹونٹی ٹو پی جو فریگٹس نے ان کو اپنے ملک اندر خود بھی مینیفیکچر کیا تھا ایڈیشنل تو دوستو آج کی دوسری ڈیفینس اپ ڈیٹ ٹرکی کی طرح سے تو دوستو ٹرکی کی طرح سے اناؤنس کر دیا گیا کہ وہ اٹھارہ مارچ دوستہ تیس کو جو ٹی ایف ایکس ہوگا فائٹر جیٹ اس کا جو فرسٹ پورٹو ٹائپ جو ہوگا اس کو رول آؤٹ کریں گے ان کی طرح سے کہا گیا کہ اس کے ساتھ اس کے انجنز بھی لگے ہوں گے اور بتایا جارہے کہ دو سال تک اس جہاز کے جو گراؤنٹ ٹیسٹ ہوں گے وہ کمپلیٹ کیا جائیں گے اور اس کے دو سال بعد اس جہاز کی جو پہلی میڈن فریٹ ہوگی وہ کنڈک کی جائے گی بتایا جارہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جارہے دوہزار انتیس میں ہو سکتا ہے کہ اس جہاز کو جو ٹرکیش ائر فورس اس کے اندر انڈک کرنا بھی شروع کر دیجئے جب اس جہاز کے حیطان کے ٹیسٹ ریز بھی لے لی جائیں گے یہ ٹرکی کی طرف سے بھی اوفیشلی ڈیٹ بتا دی گئی ہے کہ وہ اپنا ڈومیسٹی کے لیے جو ٹی ایف ایکس پرگرام ہے اس کے حوال پہ کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس کا جو ابھی جو گراؤنٹ ٹیسٹ ہوں گے ان کو دوہزار تیس کے اندر اٹھارہ مارچ کو کنڈک کیا جائے گا ٹرکی کی طرف سے اپنے پرگرام کے اندر کسی بھی قسم کا ڈیلے نہیں ہونے دیا جا رہا اور یہ بات ہے کہ ٹرکی کی طرف سے مختلف ممالک کے ساتھ اس کی جو سب سسٹمز ہیں ان کے لیے اور انجنز کے لیے بھی ڈیل کو سائن کیا گیا جس طرح انجنز کے لیے ٹرکی کی طرف سے برطانیہ کے ساتھ ڈیل کو سائن کیا گیا اور اس کے ساتھ انجنز کے لیے ٹرکی کی طرف سے رشنہ کے ساتھ بھی بات کی جاری تاکہ فیف جنریشن فارٹیجر کا جو انجن ہے وہ تیار ہو کیا جا سکے اس کے ساتھ اس کے سسٹمز کے بات کرے تو وہ ترکی کچھ اس کے حصے اپنے ملک کے اندر بھی مینیفیکچر کر رہا ہے اور کچھ حصوں کو اٹلی کے ساتھ مل کے بھی مینیفیکچر کر رہا ہے کیونکہ ترکی کو ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ خود فیف جنریشن فارٹیجٹ بنا سکے اس سجھ سے ترکی کو ابھی دوسرے ممالک کے مدد بھی حاصل کرنی پڑ رہی ہے اور یقیناً جس سے ترکی جتنی سپیٹ سے اور پیس کے ساتھ کام کر رہا ہے ترکی اگلے تقریباً تک تین سے چار سالوں کے اندر اس جہاز کی جتنے بھی جو کمپوننٹس ہوں گے پارٹس ہوں گے ان کو اپنے ملک کے اندر خود مینیفیکچر کر سکے گا اور بعد میں اس جہاز کو اپنی ضرورتوں کے تحت وہ ہر تنکے موڈیفائی کر سکیں گے اور بعد میں ان کو اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ وہ اگلے جتنی بھی جنریشن کے فارٹس ہوں وہ ان کو خود مینیفیکچر کر سکیں گے تو دوستو آج کی تیسری دیفنس ایپریٹ انڈیا کی طرف سے تو دوستو انڈیا کی طرف سے اپنی ہیوی ڈپلائیمنٹ کو کیا جارہ ہے اپنی ٹینک ریجمنٹ کو ڈپلائی کیا جارہ ہے تاکہ وہ چینہ کے ساتھ جو اپنے میس ایڈونچر ہے اس کو نہ ہونے دے اگر چینہ کی طرف سے کوئی بھی میس ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کو بہ آسانی کاؤنٹر کر سکیں مگر ابھی جو انڈیا آم فوسس کی طرف سے سب سے بڑی خامی بتائی جاری وہ انڈیا آم فوسس کی طرف سے یہ بتائی جاری ہے کہ انڈیا آم فوسس کے پاس ابھی جو لائٹویٹ ٹینکس ہیں وہ بلکل بھی موجود نہیں ہیں اور وہ ابھی اس وقت اپنی جو ٹینک ریجمنٹ کے اندر ٹی نائنٹی جو ٹینکس ہیں ان کو لڈاک ریجمنٹ کے اندر دولت بیگ آلڈی اور ڈیپسنگ پلینز کے اندر ڈیپلائی کر رہے ہیں جو کہ لڈاک میں ہیں چینہ کی طرح سے تقریباً دک اپنے ستنہ ہزار کے قریب جو ٹروپ سے ان کو اس ایڈیا کے اندر ڈیپلائی کیا گیا ہے اور انڈیا آرمی کی طرح سے ابھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیو جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ کی گئی ہے اور نیو ریجمنٹ کو یہاں پر ٹینک ریجمنٹ کو چینہ کیا گیا تاکہ وہ چینہ کی جو ٹینک سے ان کو کاؤنٹر کر سکیں مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ چینہ کی طرح سے ڈالرڈ بیگ آلڈی اور ڈیپسنگ پلینز جو ان کو اپنی نظر کے اندر رکھا جا رہا ہے اور کسی بھی حال میں چینہ کی طرح سے کوشش یہی کی جائے کہ ان دونوں جگہوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور چینہ کے پاس سب سے بڑا ایڈوانچیج ہے کہ چینہ نے اس ریجن کے اپنے لائٹ پی ٹینک کو ڈیپلائی کر کے رکھا ہے جن کی مومنٹ بہت تیز ہے اور ان کو جو ڈیورنگ مومنٹ ڈسٹرائی کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بہ آسانی موبیلائز ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ اور ان کو ڈیورنگ ان کی مومنٹ کے دوران ٹارگٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے ابھی انڈیا کی طرح سے یہی کوشش کی جاری ہے کہ وہ اب بریشیا کے بنے ہوئے جو لائٹ پی ٹینک سے ان کو حاصل کریں تاکہ وہ چینہ کے جو لائٹ پی ٹینک سے ان کو کاؤنٹر کر سکیں اور ابھی ان کی جو ٹی سیمٹی ٹو ٹینک سے ان کو بھی اب یہاں پہ ڈیپلائی کیا جا رہا ہے جن کا وزن تقریبا تک چالی سے پنتاریس ٹن کے قریب ہے تاکہ وہ بھی چینہ کو بہ آسانی اس ریجن کے اندر کاؤنٹر کر سکے اور انڈیا گرانڈ فورسز کو بہ آسانی ہیلپ آؤٹ بھی کر سکیں تاکہ وہ اس ریجن کے فاضد پہلے سے زیادہ اچھے سے کر سکے تو دوستو آج کی چوتھی ڈیفینس اپ ڈیٹ چینہ کی طرح سے دوستو چینہ کی طرح سے ابھی کافی زیادہ جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ کی جاری اور بھی ریسنٹی جو نیوز ہے یہ اس کے مطابق چینہ کی طرح سے تقریبا تک چھے کی تعداد میں جو ایج سکس بومبر ہے ان کو ڈیپلائی کیا گیا ہے اور ویسٹ کے اندر جتنی بھی چینیز بیس سے وہاں پہ اپنے جو وہ بومبر تیاریں ان کو ڈیپلائی کر رہی ہیں ابھی جو نیوز ہے یہ اس کے مطابق چینہ کی طرف سے اپنے ایس سکس بومبر کو یہاں پہ ڈیپلائی کیا گیا جو کہ ٹوین انجن سوویٹ ٹی سکسٹین جو بومبر ہے اسی کا ہی ایک ورجن ہے جس کو چینہ نے کافی امپروف کیا اس کے اندر نیو انجن ویپنز ایویونک سنسر کا استعمال کیا گیا ہے اور چینہ نے اس وجہ سے ان بومبرز کو یہاں پہ ڈیپلائی کے تاکہ ان سے لانگ رینج کے جو گروز مسل ہیں ان کو فائر کیا جا سکے مگر جو کاشکل ریجن ہے یہاں پہ جو ہوا ہوتی ہے کافی تین ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کمبیک تیاروں کو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ فولی پیلوڈ کے ساتھ اٹھ سکیں کیونکہ ہوا تین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو جہاز ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنا پیلوڈ کو کیری نہیں کر سکتے ساتھ سے ان کو منیمم فیول اپنے ساتھ کیری کرنا پڑتا ہے وہ مسلز کو جس کے لئے سے جہاز جو ہوتے ہیں صحیح طریقے سے اپنی پرفارمس نہیں دے سکتے اور کاشکل ستہ سمندہ سے تقریباً تک چار ہزار جو فیٹ ہے انچہ ہے اور یہی بات ہے کہ چینہ اور انڈیا کے دمیان جون کے مہینے میں جو انگیجمنٹ ہوئی تھے جس کے اندے تقریبے تک 20 کے قریب جو انڈین سولڈر سے وہ مارے جات چکے تھے اور 43 کے قریب جو چینیز سولڈر سے وہ زغمی ہوئی تھے مگر یہ نہیں پتا چلا تھا کہ کتنے ڈیڈ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ چینہ اور انڈیا کی طرف سے اپنے وار پلینز اور ہیلیکپٹرز کو بارڈر جو زون ہے یہاں پہ بیجا گیا ہے اور یہاں پہ سٹینڈ آف کانٹینیو بھی ہے اور یہ بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی اپنے ایسیو تھرٹی میک ٹونٹی نائن میک ٹونٹی نائن کے جو فائٹر جات ہیں ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اور چینہ کی طرف سے بھی اپنے جے سکسٹین فائٹر جات ہیں ان کو بھی اور ایچ ایچ سکس جو بومبر ان کو کاشگر ڈیپلائی کر دیا گیا ہے جو کہ چینہ کو لانگ رینج جو سٹرائک ہوگی وہ بھی پروائیڈ کریں گے چینہ نے کی طرف سے جو اپنے جو ایچ سکس بومبر ان کے ساتھ کے ڈی سکسٹی تھی لینڈ اٹیک کروز مسل جو ہیں ان کو ڈیپلائی کیا گیا ہے اپنے ایس سکس بومبر کے ساتھ جن کی رینج تقریبی تک ایک سو پچیس مائل کے قریب ہے جو کہ دو سو دس کلومیٹر کے قریب بنتی ہے اور چینہ کی طرف سے تقریبی تک اس ہے کہ جو کروز مسل ہیں ان کو اپنے ایس سکس بومبر کے ونگز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا تاکہ لانگ اٹیک جو سٹرائک ہے اس کو حاصل کیا جا سکے تو دوستو اب تک لیتنے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اضحاد ضرور دیں اور بیل آئیک کرنا دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتنے ہی خدا حافظ